ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست اسیمانند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بگیا دوستو آج میں جس گھر میں آیا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر ہے اور جس دیدی نے اس گھر میں یہ ڈیکوریشن کیا ہے تو ان سے تو ہم ضرور ملیں گے لیکن ان کے گارڈن کا پہلے آپ تھوڑا سا نظارہ دیکھئے کہ کس طرح سے عام چیزوں سے اپنے گھر کو انہوں نے سجا رکھا ہے چاہے فول ہو چاہے کوئی بھی ڈیکوریٹی پلانٹ ہو چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو چاہے پتھروں کا یوز ہو یا ایٹوں کا یوز ہو ہر چیز کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے یوز کیا ہے تو چلیے زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے سیدھے سیدھے ملتے ہیں دیدی کے ساتھ اور انہی سے باتچت کرتے ہیں ان کے گارڈن کے بارے میں دوستو آج دیدی کے گھر میں ہم پہنکے ہیں تو دیدی سامنے کھڑی ہیں اور بہت سندر گارڈن دیدی نے بنا رکھا ہے پورے گھر کو اندر سے بھی ڈیکوریٹ کیا باہر سے بھی ڈیکوریٹ کیا تو گارڈن تو ہم پورا دیکھیں گے چلیے سب سے پہلے دیدی سے باتچت کرتے ہیں تو دیدی سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے ہماری بھگیا یوٹیوب چینل میں آپ کا بھی سواغت ہے دیدی سب سے پہلے اپنا نام اور پورا پریچہ دیجئے میرا نام کویتا ہے میں ایک ہائش وائف ہوں اور میں چندیپور میں رہتی ہوں جو اترہ گھن میں آتا ہے تو یہ دیدی جو گارڈنی کا شوق ہے یہ کب سے لگا آپ کو یہ بچپن سے ہی ہے بچپن سے ہی گارڈنی کا شوق ہے آپ کو تو ایسے مائی کا کہاں کا ہے آپ کا مائی کا دینیشپور کا ہے دینیشپور میں تو وہاں کرتے تھے آپ تو بچپن میں بھی ایسے ڈبے وغیرہ میں اور گملوں میں لگاتے تھے یا جمین پر جمین پر اچھا موسٹی جمین پر تھوڑا بہت ڈبوں کا بھی یوز کرتے تھے کبھی کبھار جیسے تو یہاں پر آپ نے گارڈنی کرنا کب سے شروع کیا گھر میں ہم سات سال ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے کب سے گارڈنی کر رہے ہیں اچھا یہاں آئے ہوئے تو اس سے پہلے کہا رہتے تھے اس سے پہلے ہم کھٹیما میں رہتے تھے کھٹیما میں رہتے تھے تو وہاں بھی کرتے تھے کچھ ہاں کرتے تھے تھوڑا بہت کرتے رہتے تھے تو دیدی آپ کے ساتھ پورا آپ کے گارڈن کو گھومتے ہیں اور وہیں پر آپ سے بات چیت کرتے ہیں اچھا دیدی اتنا سندر آپ نے گیٹ بنا رکھا ہے پورے گھر کو دیکھیں چاروں اور سے سجا رکھا ہے اور شاید ابھی سجانے کے اس بار شروعات ہے ہاں ابھی اور کرنا ہے شروعات ہی ہے اچھا مطلب ابھی سردیوں کے پھول بگر اس میں لگیں گے تو آگن آپ کا پکا تو نہیں ہے ابھی پوری طریقے سے نہیں کچھا ہی ہے ابھی کچھا ہی ہے تو کنارے کنارے کچھ کچھ لگا رہی ہیں اور باہر یہ جو گیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ راجیتہ چل رہی ہے اوپر بیل آپ راجیتہ ہاں جی آپ راجیتہ ہے آپ راجیتہ جو ہے سنگل پیکلز ہوتا ہے اس میں بہت بھرا بھرا لگ رہا ہے ڈیول پیکل میں یہ ہے اور یہ تو گھر کے باہر کا جو ہے یہ کونسا پھول کہلاتا ہے یہ سداوار کہلاتا ہے یہ دیسی ورائیٹی ہے دیسی میں ہمیشہ اسی طرح کے فلار کھلتے ہیں یا اس میں بھی کلر آتے ہیں پرپل دیکھتی ہوں اور پرپل اور وائٹ میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں تو دیکھیں آپ نے بہت سندر سے لکھ رکھا ہے تو یہ پتھر کے اوپر کیا ہے پتھر کے اوپر تو اس کا مطلب جو ادھر ادھر چیزیں پڑی رہتی ہے اس کا بھی دیکھیں کتنے خوبصورتی سے یوز کیا ہے اور گھر کی جو دہلیز ہے اس کو بھی اچھا سے انہوں نے سجا دیا ہے دیپا والی میں کیا دوبارہ دیپا والی آنے والی ہے پھر کروں گی دوبارہ سے اس کو اچھا ادھر بھی آپ نے ویلکم پتھر لگا رکھا ہے تو یہ آئیڈیا کہاں سے ملا آپ کو کی پتھر پر اس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے ہوں اچھا لگیا ویلکم پتھر پر دیکھا دوستو کچھ خاص ڈیکوریٹ نہیں کیا گیا نورملی بیجوں کو لگا دیا اور ایسے ہی ہو گئے اور ادھر جو ہے دیکھا دوستو ٹیکوما جو ہے لگا ہوا ہے تو یہ ٹیکوما کا پودا کتنا سال پرانا ہے ایک سال ہو گیا اس کو ایک سال ہو گیا ہے تو یہ نرسری سے ہی لائی تھی آپ یہ پندھنکر میرا لگا تھا وہاں سے لے کے آئی تھی اچھا تو ایک سال میں اتنا بڑا ہو گیا ہاں ایک سال میں اتنا بڑا ہو گیا یہ آپ نے دیکھیں یہاں پر بھی دوستو سانہ ہاؤس لگ رکھا ہے یہ سانہ کیا آپ کا سر نیم ہاں جی سر نیم ہے بہت اچھے کاریگری اور دیکھیں ایک نورمل سا پتھر جو ادھر ادھر پڑا ہوا رہتا ہے اسی سے یوز کر کے آپ نے بنا دیا تو اس میں کبھی کیڑے بگرا لگتے ہیں یہ جو پھول ہے نیم کا سپری کر دی رہتی ہے نیم آئل نیم آئل تو نیم آئل کو لگ بہت کتنا ملاتے ہیں آپ پانی میں حساب سے تھوڑا جیسے ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ نیم آئل کے ساتھ عام طور سے سرف یا ہینڈ واش ملائے جاتا ہے تو کرتے ہیں کچھ کچھ نہیں ملاتی ہوں اگر اس کے ساتھ آپ دو تین بند ہینڈ واش ملا دیں گے تو زیادہ اچھے سا وہ سپری ٹکا ہوا رہتا ہے آپ نے بتا دیا آپ سے گھرگی اس کے ساتھ میں لگنے کے لئے چپکنے کے لئے تو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہے اور اپراجیتہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ کتنے سال کا پرانا پودا اپراجیتہ یہ بھی اسی سال لگایا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ رہتا ہے یا اس کے جو لیف سے سوک جاتے ہیں سوکتے بھی ہیں اور اس کے جو بیج ہوتے اس کو نکال دیتی ہوں تو یہ پورے گرمیوں بھر یہ اسے کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے بیج جیسے آپ نے کہا اس کو نکال دیتے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ ہاں فائدہ ہوا ہے پھول زیادہ آتے ہیں اگر بیج بنتے رہتے ہیں تو اس میں پھر فلارنگ کم ہو جاتی ہے اور یہ پورچولے کا آپ نے الگ الگ رنگوں کا لگا رکھا ہے تو یہ زمین میں ہی لگا رکھا ہے یہ زمین میں ہی ہے تو اس میں تمہیں رکل سے کوئی کی ضرورت نہیں ہوتے ہوگی نہیں نہیں بلکل نہیں تو یہ سب آپ کہاں سے لائیتے ہیں یہ آسپاس سے یا نرسری سے یہ نرسری سے آسپاس سے کلیکٹ کر رکھا ہے کچھ نرسری کا بھی ہے کچھ آسپاس کا بھی ہے اور جیٹ ٹروفہ کا فہدہ یہاں پر میں پنتنگر سے لے کے آئی تھی تو آپ کو کبھی ایسا ملا کہ جیٹ ٹروفہ میں آپ کو ایسا کہ کبھی اس میں فول نہ دکھا ہو ایسا کوئی دن آیا کبھی آئے گا بھی نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا فول ہے جو 365 دن فول دیتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی فول ہمیں ملتا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا کوفصورت سا پلانٹ یہاں پر ہے تو اس کا نام آپ کو پتا ہے ہاں مدھو مالتی بہت اچھا اور مدھو مالتی کے جو یہ بیل والی بیرائیٹی ہے وہ ہے تو یہ لگوا کتنا پرانا پلانٹ ہے یہ تو کم سے جب ہم آئے میں نے اس کو اکھار دیا تھا پھر سے دوبارہ پھر سے جڑ سے آگیا تو اس میں فلارنگ کب آتی ہے ابھی تو فلال آتی ہے سادھی ہے ٹھنڈیوں میں آتی ہے گرمیوں میں ہمیں سادھی رہتا ہے تھوڑا تھوڑا بیجوش میں گیاب ہوتا ہوگا اور یہاں یہ پپیتا بھی آپ نے لگا رکھا ہے ہاں یہ نرسری سے لے کے آئی تھی اچھا نرسری کا پودا ہے تو یہ کوئی خاص برائیٹی ہے جس میں کی پپیتا آتا ہے ہر کسی پودے میں ایسا ہے بس نرسری سے لے کے آئی تھی ٹھیک ٹھیک مطلب یہ جو دو پودے دیکھائے دے رہے ہیں تو دونوں ہی نرسری کے ہیں ہاں دونوں ہی نرسری سے ہیں اور دونوں میں ہی پپیتا آ رہا ہے تو یہ نیچے زمین پر ہی لگا ہوگا ہے یہ چھے مہینے کا پودا ہوگا یہ ٹھیک ٹھیک تو پہلی بار یہ فروٹنگ ہو رہی ہے ہاں پہلی بار ہو رہی ہے اور ادھر ادھر بھی آپ نے ایٹو سے کافی ڈیزائنز بنا رکھا ہے یہ جو گملے میں پودے نظر آ رہے ہیں یہ کب لائے آج کل میں ہی لائے ہیں ہاں آج کل میں ہی لائی ہوں ٹھیک بہت اچھے لگ رہے ہیں اس میں تو اتنا اچھے ڈیزائننگ کا آئیڈیا کیسے ملا آپ کو میں دن بھر کرتی ہوں اچھا بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اب اس میں جیسے میں نے کیاری بنا رکھی ہیں جیسے کیاری آپ کو دیکھ رہی ہیں اس میں مجھے پودے بھی لگانے ہیں تو میں نے کیاری بنا رکھی ہے تو کیا لگائیں گے اس میں آئس پلانٹ پاپی بہت سارے بیج لے کے آئی ہوں اس کے پودے بیج لگا رہے ہیں یہ بیج بگر آپ کہاں سے لاتے ہیں یہ میں پانتنگر سے لے گیا آئی تھی اچھا پانتنگر سے چھوٹے چھوٹے پیکس ملوں گے پانتنگر جہاں جو گارڈن ہے جو گارڈن ایریہ وہیں سے سرکاری نرسری جو ہے تو لگوک کتنے کے بیج وہاں مل جاتے ہیں دس روپے پیکٹ دیا چھوٹے 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 پیکٹ اور سب ہی کلر اس میں مکس ہوتے ہیں ہاں سب کلر مکس ہیں ابھی کوئی اگر جانا چاہے تو ان کو مل جائے گا اور یہاں پر یہ کیا کیا لگا رکھا ہے آپ نے یہ وہی ہے پرچو لگا یہ تو آپ نے گھر کے ویسٹ چیزوں کا یوز کیا ہے بہت اچھا تو یہ سب ٹوٹیو ہی ٹوکریہ ہوں گی ہاں سب بیکاری ہیں تو اس میں آپ نے سوائل مکس کیا یوز کیا کچھ نہیں تھوڑا سا یہ گارڈن سوائل ہے تھوڑا سا ریتا گوبر کی خواد بھی جالتے ہیں کبھی ورمی کمپوسٹ کا بھی یوز کیا ہے بہت کم کیا ہے پھلال گاؤں میں جو ہے گوبر کی خواد زیادہ اچھا سا ایویلیبل ہو جاتی ہے اور کچھن ویسٹ کا کبھی کرتے ہیں اس میں یوز کچھ جیسے پیچ کے چھلکے تو اس کو کیسے یوز کرتے ہیں بھگو دیتی ہوں اس سے جو بہت اچھی انرجی جو ان پودوں کو ملتی ہے بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹ بھی پیچ کے چھلکوں میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ سب لوگ کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھ رہا ہوں دیوار کے کنارے کنارے بھی ہے بہت اچھا چھے پھول یہ سب کیا حال فلال میں ہی لائے ہو ہیں ہاں یہ حال فلال میں لے کر آئی ہوں یہ سب دینشپور سردار نرسری ہے وہاں سے لے کر آئی ہوں سردار جی کی نرسری سے ابھی جو ویڈیو ایک دو دن پہلے میں نے جالا تھا تو وہی سے دیکھا تھا وہی سے دیکھا تھا بہت اچھا اس کا مطلب آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ہماری بھگیا کے بہت اچھا لگا سن کر کے اور یہاں دیکھیں دوستو وینڈو کو بھی نہیں چھوڑا تو وینڈو میں یہ کس میں لگا رکھا اس کا وہ پیپسٹی کی بوٹل آتی ہے اچھا سارے یہ کولڈرنگ کی بوٹل کا ہی اس کیا ہے اور یہ وانڈرنگ جیو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پر اور سب جگہ دیکھیں دوستو ایک دم بھر رکھا ہے جو ڈور ہے یہ کونسی بیل ہے یہ بیل وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلوئے کا اچھا گلوئے کا بیل ہے تو ایک طرف سے چڑھتے ہوئے دوسری طرف کو جا رہا ہے گلوئے تو بہت ہی شوب ہوتا ہے ایورویدیک بہت یوز ہے اور دیکھیں دوستو جو گھر کے سامنے ہیں پیڑ پودے سے پورا بھر رکھا ہے یہ جو پودے لگا رہے ہیں یہ سامنے یہ کوچیا کے ہیں یہ کب لگایا تھا یہ بہت پہرے لگایا تھا اب تو اس کی سیزن ختم ہونے والا ہے ٹھیک تو لیکن ہرے بھرے بہت ہو رہے ہیں تو یہ تو گملوں میں بھی آسانی سے چل جاتے ہیں گملوں میں بھی مٹی میں لگائی ہے آپ نے مٹی میں لگائی ہے جو بھی تھوڑا بہت تیریہ بچا ہوا ہے گیندے بہت اچھے کھل رہے ہیں اور یہ کونسا پلانٹ ہے یہ گلداؤ بھی بولتے ہیں اس کو گلداؤ دی کا ہے تو گلداؤ دی کا یہی گھر میں بنایا تھا آپ نے تیار کیا تھا کٹنگ لے کے آئی تھی کسی سے تو میں نے ایسے لگا دیا تھا اچھا اوپر سے کٹنگ لے کر کے اسی سے لگا دیا اسی کا پود ہے کٹنگ آئی ہے یہ پھول بہت سندھر لگ رہا ہے اور بلکل پیٹونیا جیسا ہے لیکن پیٹونیا مجھے لگ نہیں رہا ہے یہ انپیشن ہے اچھا یہ وہی پھول ہوگا جس کو بہت کرتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے سردیوں کے سارے پھول آپ نے لگا دیا اور یہ کونسا ہے ایک زورا کا ہے یہ ریٹ کلر ہے آپ نے دونوں طرف لگا رکھا ہے گیٹ کے ہاں دونوں طرف لگا رکھا ہے بہت اچھا لگ رہا یہاں پر اور پورچ لگا تو آپ نے بہت زیادہ لگایا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ اس کے خاص بات یہ ہے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کیسا بھی ہو کچھ بھی پورٹ ہو تو اس میں لگ بھی جاتا ہے ہاں لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی دیکھوال کی ضرورت ہوتی ہے بہت پانی باقی تو کچھ نہیں اور لگانے کا طریقہ کیا رہتا ہے چھوٹے 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 تو کہیں بھی لگا دے ہو جاتا ہے یہاں بھی دیکھیں دوستو اس سائیڈ میں بھی لگا رکھا ہے دوسرا ایک زورا کا کوچیا سے بہت ہرا بھرا لگتا ہوگا دوپیر میں ہاں کوچیا اچھا پودھا ہے کافی اچھا ہے کیسا لگتا ہے گارڈن کے بیچ میں رہنا اچھا لگتا ہے سب ہی کو اچھا لگتا ہے مجھے ہی گیا بلکل اور گھر میں جو ہے صحیح کرتے ہیں کوئی آپ کے اس کام میں نہیں میں خود ہی کرتی ہوں اچھا سب اکیلے سمالتے ہیں ہاں اکیلی کرتی ہوں اور جو ہزبن جائے وہ باہر رہتے ہیں اچھا باہر رہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ ان کی کلینک ہے تو اس ویسے اس میں دھین نہیں دے پاتے ہوں گے ہاں وہ نہیں کر پاتے ہیں اور یہاں کیا لگا رہا ہے آپ نے پانی میں یہ کمل ہے کمل ہے تو اس میں کوشش چل رہی ہے اس میں دیکھت ہی ہوتی ہے دیکھیں دوستو ی Liu جو کوالڈین کی بارٹل ہے یہ یہ کوئی پالیتین میں ہے اس کو تو پالیتین میں ہی بھی لگا ڈیا اور یہ بھی کوالڈین کی بارٹل," اور مہرون игра پارز Will Merc. گلا بی اس میں ہے اور اس میں تو کلرنگ آپ نے کر دیا ہے تو یہ بھی ایسے ہی بوتل ہے ہاں پیپسی کی بوتل ہے ساری ہم کولڈن کی بوتل ہے تو اس میں کلر آپ کونسا کرتے ہیں پینٹ والا جو آئل پینٹ ہوتا ہے بہت اچھا تو یہ بچے اور یہ کیا ہے یہ میری بیٹی کا وہ تھا مطلب اس میں پیسے رکھنے والا تو بیکار ہو گیا تو میں نے اس میں دکھا دیا تو سب ہی چیزوں کا یوز ہے جو بھی پرانی چیزیں ہیں بیکار چیزیں ہیں سب کا بہت اچھے سے آپ نے یوز کیا ہے دیکھیں دوستو ایک ایک چیز آپ دیکھئے اور کتنے سیمپل طریقے سے اور کوئی پوٹ وغیرہ یوز نہیں کیا مجھے تو بہت کم پوٹ نظر آ رہے ہیں اور سب گھر کے ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ نظر آ رہے ہیں اس میں یہ گیٹ میں بھی آپ نے لگا دیا جو گھر کا مین گیٹ ہے تو یہ سب ریلنگ ہنگیں ہیں ہاں ریلنگ ہنگیں ہیں سارے اور یہ جو پودے ہیں یہ کتنے مہینے پہلے لگایا تھے اس میں آپ نے اس کا سیزن جب تھا تھا بھی لگایا تھا لگ بگ دو تین مہینے پہلے لگایا ہوگا آپ نے اور اس میں کوئی لیکویٹ پرٹیلائزر بغیرہ کچھ ڈالتے ہیں آپ چھلکے کا بھی رکھ دیتیوں اسی کا اچھا خالی اسی کوئی ڈالتے ہیں آپ اسی کو ڈالتے ہیں باقی کبھی راسائنی کھات کا یوز کرتے ہیں کسی کا یوز نہیں کیا مارکٹ کا کوئی یوز نہیں کیا آپ نے یہی کرتے ہیں بہت اچھا اور گیٹ کو دیکھیں دوستو دونوں طرف سے اس طرح سے پورچلکا سے سجا رکھا ہے تو آپ بھی جو اپنے ڈور کے دونوں سائیڈ میں اس طرح سے کر سکتے ہیں بس آپ سندرتہ دیکھتے جائیے بہت اچھے کلپنا ہے دیدے آپ کے تو اتنا سب ٹائم کیسے مل پاتا ہے آپ کو گھر میں بیٹھ کے یہی تو کرتی ہوں گھر میں یہی کرتی ہیں مطلب ہاؤز بائیپ ہونے کا پھورا فائدہ اور تھوڑا سا اندر بھی دیکھیں دوستو دیدے نے کس طریقے سے انجور سجا رکھا ہے پودوں سے اور کوئی بھی چیز دیکھیں خریدے ہوئے چیزیں نہیں ہیں جو بھی پوٹ ہے لگ بگ گھر کے ہی پوٹ ہے یہ بھی آپ نے لگا رکھا ہے ڈریسینہ کا پودا ڈریسینہ کا پودا ہے اور یہ کس میں لگا ہوا ہے یہ گملے میں آیا یہ جو نرسری پود ہے اس میں پودے آئے ہوں گے کچھ تو اسے کا یوز کیا ہے اور یہ اوپر پتھر پتھر رکھ دیا میں نے ایسے ہی بجری ہوگا رہا جیسے پڑی تھی باہر تو مٹی اچھے نہیں دیکھتی ہے نا اوپر سے تو اسے ڈھک دیا اس کو یہ ہمیشہ ایسے انجور رہتے ہیں یا کبھی کبھر باہر نکلتے ہیں کبھی باہر ابھی تک نکالا نہیں تو کتنا سمیں ہو گیا اس کو یہ کافی دن ہو گیا اس کو اور یہ کیا سنگھونیا میں بوتل میں لگا رکھا ہے یہ پانی میں گروہ کر رہا ہے یہ بھی کافی دن ہو گیا ہوں گے ہاں یہ بھی کافی دن ہو گیا بہت اچھا ہر جگہ دیکھئے لگا رکھا ہے اور یہ پلاسٹک کا ہے کیا یہ جو پلاسٹک کا ہے یہ پلاسٹک کا نہیں ہے اچھا جو ڈبے ہیں پلاسٹک کا باقی جتنے بھی پودے ہیں اورجنل یہ ہے لیلا مجنو ٹک تو لیلا مجنو تو عام طور سے ہم آؤٹڈور رکھتے ہیں انڈور میں چل رہا ہے کافی دن ہو گیا اس کو بھی ٹک 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 تو اس کو بھی کبھی کبھار باہر نکالنے کی ضرورت ہوگی اگر انڈور رکھ رہے ہیں تو ابھی تو فیلال نکالانی ہے اور لگاتر اگر آپ لوگ اندر رکھ رہے ہیں تو انڈور جب بھی آپ رکھتے ہیں کوئی بھی پودے تو باہر ایک دم سے دھوپ میں نہ رکھیں اس کو باہر نکال دے لیکن تھوڑا سا جو شیڈی ایریا ہے ایسے جگہ پر رکھنا صحیح ہوگا تو کام بغیرہ کرنے میں گھر میں کوئی دکھت تو نہیں ہوتی بلکل نہیں اور آپ نے یہ نیچے کیا لگا رکھا ہے جو پلیٹ ٹائپ کے لگتر آ رہے ہیں مطلب خراب ہو گئے تھے پلیٹ تو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا اچھا کچھن کے جو پلیٹ خراب ہو گئے تھے کوئی ٹوڑ گیا تھا تو بہت اچھا آئی گیا اور یہ سب کون کون سے پلانٹ ہے یہ پام ہے اچھا ہری کا پام بہت سندر لگ رہا ہے تو ایسے ہی اندر سب لگے ہوئے ہیں ہاں اندر لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہاں سے جو ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ گھر کے اندر کا پورا اور صرف یہ ہی نہیں مجھے تو کچھن کے اندر بھی دکھائے دے رہا ہے لگاتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ خورابہ تو کچھن کے اندر آپ لے کر کے گئے تو کچھن میں گندہ تو نہیں ہوتا 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 نہیں نہیں یہ بھی ڈرسینہ دیکھئے دوستو میں کچھن تک بھی آپ کو لے کر کے آیا کچھن کے اندر بھی انہوں نے چھوڑا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا اور یہاں پر بھی آپ نے لگا دیا سنگونیم تو سنگونیم اگر آپ مٹھی میں اچھے چل رہے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا بیچ بیچ میں اس کو نکالنے کی ضرورت ہوگی ابھی تو ہم نے لکالا نہیں ہے جب سے لگا کے رکھیں کیونکہ براندے میں کچھ اچھی دوپ آتی ہے کھڑکیوں سے بھی کھڑا ہوا ہے اچھا سنگونیم آپ نے پانی میں بھی لگایا ہے انڈور بھی لگایا ہے تو مٹھی میں کوئی فرق پاتے ہیں کچھ فرق نہیں بہت اچھا لگا آپ سے باتشت کر کے آپ کا گایان دیکھ کے تو دیدی آپ نے اپنا اتنا اچھا گایان دکھایا جو کہ انڈور بھی اور کھڑکوں پر بھی تو اس کے لئے آپ کا بہت 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 دنیواد آپ کا بھی بہت بہت دنیواد شکریہ